بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایوپ اپس آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا کچن لید نامے یوٹیوب چینل پہ ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے اور میری ریسپیز آپ کو بہت پسند آتی ہیں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ اسی طرح میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرتے رہے ہیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچتی رہیں تو میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو تو آج جو میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے تو وہ ہے جو کچن مد آمنہ کی بہن ہے آئیشہ ان کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں ان کا یہ انٹریویو سنا تھا جبکہ وہ باتیں ہی کہا رہے تھے پاس بیٹھ کے تو آئیشہ کو جب کہا گیا کہ آپ کا شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ میں شادی بالکل نہیں کروں گی اور ہاں اچھی بہن ہوں میں اچھی نن ہوں اچھی سالی ہوں اور اچھی بیٹی بن سکتی ہوں لیکن میں اچھی بیوی یا بیوی نہیں میں بن سکتی انہوں نے یہ لفظ اپنی ویڈیو میں آمنہ کی ویڈیو میں کہے تھے جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گے تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی جیسے کہ وہ اچھی فیملی ان کی وہ سارا انہوں نے اپنا سیٹ اپ اتنا اچھا رکھا ہوا ہے تو ان کو شادی کے بارے میں بلکل بھی نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بلکل بھی نہیں کریں گی ہاں ان کی لائک اور ڈس لائک ہوتی ہوں گی تو ان پہ ان کے تحفظات ہوں گے تو یا کوئی ان کا انہوں نے کسی کا ایکسپیرینس دیکھا ہوگا یا والا علم ان کے کیا ذہن میں بات چل رہی ہے خیر انہوں نے بیگراؤنڈ تو ایس ایچ نہیں بتایا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں بس سیمپل ہی انہوں نے صاف ہی کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کریں گی تو ہم ان کے ویورز ہونے کے ناتے ان کے جو سبسکرائبر ہونے کے ناتے ان کو یہی مجھفرہ دیں گے کہ وہ سوچیں اس بارے میں اور اپنی بھی وہ لائف سٹارٹ کریں جیسے کہ آمنہ نے اپنی لائف سٹارٹ کی آپ دیکھ رہے کہ آمنہ کتنی خوش ہے آپ تو ان کے گھر میں بی بی بھی آنے والا ہے اور آشا کو بھی میں یہی مجھفرہ دوں گی کہ وہ بھی آمنہ کی طرح نہیں اپنا جو ہے جو اپنی لائف ہے اس کو سٹارٹ کریں اور ہیپی لی اپنی لائف گزاریں ان کی امی کی بھی یہی خواہش ہوگی ان کی بہن بھائی جو باقی ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آئیشہ بھی شادی کریں تو ہم کسی کو فورس تو خیر نہیں کر سکتے ہیں بس ایک ہم ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو پلیز اس کے بارے میں کوئی سوچیں اور اگر نہیں بھی تو پھر بھی ان کی مرضی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آخر میں مرضی تو ان کی چلے گی کیونکہ ہم تو کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں بس ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں اگلے کو پسند آئے نہ آئے یہ اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو کر لینی چاہیے شادی کیونکہ وہ کافی زیادہ پیاری ہیں گوڈ لکنگ ہیں اور یانگ ہیں تو ان کو لازمی سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی جیسے کہ وہ دوسروں کے فنکشنز میں کتنا اچھا تیار ہوتی ہیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں کتنی اچھی لگری ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح دوسروں کو بھی موقع دیں اپنی شادی پہ تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں ان کی شادی کو انجوائے کریں ان کی خوشیاں دیکھیں اور کافی اچھی لڑکی ہیں اپنے بہن کے ساتھ بھی کافی سپورٹیو ہیں اپنی بھائی کے ساتھ بھی کافی سپورٹیو ہیں اور ایک ان کی اور بہن ہے مریم آپی ان کے ساتھ بھی کافی سپورٹیو ہیں یہ تو آئی ہوپ سب ان کی ہیلپ کریں گے اس معاملے میں بس میری تو یہی ایڈوائز تھی تو قبول نہ قبول کرنا ان کی آئیشہ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو آج کی میری ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ جو میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لاتمی پرس کر دیجئے اور تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ انجوائے کریں میری ویڈیوز کو میری ریسپیز کو انجوائے کریں اگر آپ کے پاس کوئی فرمائش ہے کسی بھی ریسپی کے تو آپ وہ بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میں اس کو بھی فلفل کرنے کی کوشش کروں گی اب اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ